بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایشیا نائنٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد راشد عمران آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایشیا نائنٹی سکس نیوز خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آ جانے چاہیے ایک تو دھمکیاں بوتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے اس کے لیے مذاکرات کا محول بنانا پڑتا ہے دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں ہماری نہیں ہے خاکی حکومت نے عمران خان کی مذاکرات کی مشروط پیشکش مسترد کر دی خاجہ سادر فیق کہتے ہیں مذاکرات عمران خان کی ضرورت ہے حکومت کی نہیں ملکی مفاد میں بات کر سکتے ہیں دھمکیاں گالیاں شریعت قبول نہیں اس عملیاں توڑ کر ایڈونچر کرنا ہے تو کر لیں عینی بہران پیدا نہیں ہوگا جہاں اس عملیاں ٹوٹیں گی صرف وہیں انتخابات ہوں گے عمران خان ہمیشہ امپیر کو ساتھ ملا کر کھیلے اب تیسری طاقت نے فیصلہ کر لیا سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی حکومت عمران خان کی سازش نقام بنائے گی اور کبھی کسی کو extension نہیں ملنی چاہیے فوج میں میں یہ بالکل convinced ہوں بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا لیکن حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا اس کو stability کی ضرورت ہے یہ ہے وہ ہے ہم نئے نئے پاور میں آئے تھے problems اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے کسی کو کوئی اور جا رہا ہے عجیب اس کی بس ایڈیٹیٹ لیکن ہوا کے اینڈ میں فائدہ تو نہیں ہوا نا سابق آرمی چیف کو توسیق دینا بہت بڑی غلطی تھی فوج میں کبھی کسی کو توسیق نہیں ملنی چاہیے پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کہتے ہیں جرنل کمر جوید باجبہ جو کہتے رہے میں یقین کر لیتا تھا پتہ ہی نہیں چلا انہیں کیسے دھوکے دیئے گئے اور جھوٹ بولے گئے مزید بولے نئے سیٹ اپ کو سیدر کے ذریعے پیغام بجوایا ہے کپی پارلیمانی پارٹی اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا وزیر اعلیٰ پرویزی الائی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے چکے خواہ چودری کہتے ہیں پیڈیاں والے اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں پیڈیا ای نے الیکشن کا فیصلہ کر لیا اب نون لیک اور پپلز پارٹی کی مرضی لیکی رینما اپنے قیدین سے کرپشن کا پوچھنے کی جورت کریں ساد رفیقہ اور رانہ سناولہ محافظوں کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے چیئرمین پیڈیا ای کے عمران خان کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختون خان کی اسمبلیاں دسمبر میں ہی توڑ دیں گے پیڈی ایم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر غلط پیغام چلا گیا ان سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی مزاکرات کی بات کا مقصد تھا 66 فیصد کے بجائے ملک بھر میں الیکشن ہو ملک ڈفالٹ کی طرف جا رہا ہے حکمران لوٹ کر بھاگ جائیں گے پیڈی ایم والے عوام میں جائیں تو چور چور کے نارے لگاتے ہیں لائٹ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے